تین چیزیں منجیات ہیں نجات دینے والی ہیں اور وہ کون سی ہیں فَالْعَدْلُ فِي الْغَدَبِ وَرْرِدَ وہ عدل کرنا ہے غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی آپ کسی پہ راضی ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں آپ غصے کی حالت میں ہوں یا آپ سرشاری کی قیفیت میں ہوں دونوں حالتوں کے اندر آپ نے عدل سے کام لینا ہے کسی سے دشمنی ہو تو اس کے خلاف بھی نائنصافی لوگ کر دیتے کسی بھی غصہ ہو اس طرح کسی سے بہت پیار ہو اور اشتداری ہو تو اس کے ساتھ بھی نائنصافی ہو جاتی ہے یہ قضات کی ذمہ داری اہم ترین ذمہ داری ہے آپ اگر منصف ایک قضا پہ بیٹھے ہیں جج بنے ہیں منصف بنے ہیں قاضی بنے ہیں پنچائت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے آپ پر فیصلہ ڈال دیا گیا ہے تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات بارہ بجے ڈالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں لیکن کریں انصاف پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر تم عدل نہیں کروگے اگر تم انصاف نہیں کروگے تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی اور سرشاری کی قیفیت کے اندر بھی عدل کرنا ایک عربی مقولہ ہے الملکو یدومو بالکفر ولا یدومو بالظلم ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے ہیں دنیا کے کتنے ملک ہیں جہاں نظام کفر کا ہے لیکن عدل پایا جاتا ہے تو وہ خوشحال ہے لیکن لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں سجدے بھی کرتے ہوں اعتقاو بھی بیٹھتے ہوں ہاتھ جمرے بھی کرتے ہوں لیکن عدالتیں انصاف نہ دیتی ہوں سکون کبھی نہیں ہو سکتا عدل انصاف اگر قائم ہے تو ملک تمانیت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے ملک ترقی کرتا ہے ملک آگے بڑھتا ہے اور معاشرہ پر سکون ہو جاتا ہے اگر عدل و انصاف کا نظام موجود ہو تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا اللہ اکبر وَالْقَسْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا دوسری چیز فقر میں اور غناء میں خوشحالی میں آسودگی میں اور غربت میں دونوں حالتوں کے اندر مینہ روی سے چلنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آگئے ہیں تو فضول خرچ بن جائیں اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بلکل ہی بخل کریں دونوں حالتوں کے اندر مینہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا اللہ اکبر وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو خضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخروق کامیاب اور بابراد ہوتا ہے اس لیے دونوں صورتوں کے اندر اشارت فرمایا کہ مینہ روی کرنا وَخَشِّعَتُ اللَّهِ فِي صِرِّ وَالْعَلَانِيَا اعلانیاں بھی اور مخفی بھی دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا یہ نجاہ دینے والے چیز جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیاں طور پر ریاکاری کر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا تو مخفی طور پر بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیاں طور پر بھی اللہ سے ڈرے جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اللہ جللہ شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی رکھا ہے اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سات اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائطلے ہوں گے ان میں سے جو ساتھوں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَنَاهُ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا فر تو لوگوں کے سامنے آنسوں بہانہ اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرکِ اسغر کہا گیا کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری تو ریاکاری کو شرکِ اسغر کہا گیا تو علانیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پر بھی اللہ سے ڈرو لیکن اگر خلوت اور جلوت میں فرق ہے تو یہ بہترین صورتحال ہے